سلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم بہت سارا لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلسطین کے موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی کتابیں ریکمنٹ کریں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے تین کتابیں لے کے آیا ہوں اگر آپ کو فلسطین کا موضوع سمجھنا ہے زائنس ریجیم کو سمجھنا ہے کس طریقے سے فلسطینیوں کے اوپر مظلوم فلسطینیوں کے اوپر اسرائیلیوں نے یہودیوں نے کس طریقے سے ظلم و ستم کیا اس کی تاریخ جانی تو یہ تین کتابیں آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوگی دو کتابیں تو ایلان پاپے کی ہے اور ایک کتاب ایڈورٹ سعید کی ہے پہلی کتاب تو ایڈورٹ سعید کی ہے دکوشن آف دی پیلسٹائن یہ کتاب بہت مشہور ہے اور فلسطین کے موضوع کے اوپر فلسطین کی تاریخ کے اوپر یہ کتاب بہت امدہ اور بہت بہترین ہے اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور یہ آپ کو آسانی سے اردو بزار یا بک کارنر جیلوں کی ویب سائٹ سے آپ کو ہی ایزی لین مل جائے گی دوسری کتاب جو ہے وہ ایلان پاپے کی ہے اس کتاب کا نام ہے یہ کتاب ہے حسینی فیملی کے اوپر جو کہ سترہ سو سے لے کے نائنٹین فورٹی ایٹھ تک کے واقعات کے اوپر مشتمل ہے اس کے اندر جو حسینی فیملی تھی جو کہ جیرسلم میں ہوا کرتی تھی جنہوں نے دو سو سال سے بھی زیادہ فلسطین کے اوپر حکومت کی تھی تیسری کتاب بھی ایلان پاپے کی ہی کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے یہ ایلان پاپے کے بارے میں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ایلان پاپے کے بارے میں یہاں پر اس کتاب میں بھی لکھا ہو ہے کہ ایلان پاپے یہ ایلان پاپے وہ خود یہودی ہے اور اسرائیلی ہے اور اسرائیل میں رہ کے یہودی ہو کے اس نے فلسطینیوں کی حمایت کی ہے فلسطینیوں کا دفع کیا ہے اور زائنس ریجیم زائنس پروپرگنڈا اور زائنس کے جو مکر ہے اس کے سامنے پوری دنیا کے سامنے آشکار کرنے کی کوشش کی ہے ان کتابوں کے حوالے میں مشہور ہے کہ جب یہ کتاب پبلش ہوئی تھی تو یہودیوں نے اس کتاب کو مارکٹ سے گھائب کروا دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایلان پاپے بھی اپنی کتاب کو اندر لکھتے ہیں کہ اس کو فیکس کو ہسٹوریکل فیکس کو ڈھونڈنے میں بہت زیادہ ٹائم لگا اور بہت سارے ہسٹورین جو تھے اسرائیلی ہسٹورین تھے انہوں نے بہت سارے فیکس کو چھپانے کی کوشش کی ایک اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایلان پاپے کی کتاب جو کہ یہ ایتھنک کلینزنگ آف دی پیلسین کا اس کتاب کا ایک ریویو بھی اردو اور ہندی کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر موجود نہیں ہے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کرنیلی اس کتاب کو پڑھیں اس کتاب کے اندر اپنے فیس بک کے اوپر شیئر کریں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فارمز پہ جائیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انٹرنیشنل فارمز پہ جائیں وہاں پہ اس کے سکرین شورٹس لگایا اور پوری دنیا کو اسرائیل کا چہرہ دکھائیں کہ 1948 سے یہ قتل و غارت کرتا وہاں آرہا ہے اور یہ قتل و غارت ابھی بھی جاری ہو ساری ہے